ڈیئر سٹوڈوینٹ اسلام علیکم آج ہم نائت کلاس کی فزکس چپٹر نمبر ٹو پڑھ رہے ہیں اور اس کے اندر جو ٹاپک ہے ہمارا یونی فارم سپیڈ اینڈ ویلاسٹی ہے تو اس کے بارے میں ہم بات کریں گے کہ یونی فارم سپیڈ کیا چیز ہوتی ہے یونی فارم ویلاسٹی کیا چیز ہوتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس یونی فارم سپیڈ کیا چیز ہوتی ہے تو اگر ہم سادہ الفاظ میں بات کریں تو اگر آپ ایک گاڑی چلا رہے ہیں اور آپ نے دس کلومیٹر کا سفر طے کرنا ہے تو ہر ایک کلومیٹر اگر آپ حساب لگائیں تو اس کے اندر اگر ایک کلومیٹر کے اندر آپ کو دس منٹ لگتے ہیں اس سے اگلے دس ایک کلومیٹر کے اندر آپ کے پاس کیا ہے کہ آپ کو دس منٹ لگتے ہیں یعنی کہ ہر کلومیٹر پر آپ کو ایک کلومیٹر پر آپ کو دس منٹ لگ رہے ہیں تو آپ کیا ہے کہ آپ کی جو سپیڈ ہوگی وہ یونفارم سپیڈ ہوگی آپ کی اسے طریقے سے اگر آپ دوڑ رہے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے نا دو تین کلومیٹر آپ نے دوڑ لگائی ہے اور اپنے حدف کو پہنچنا ہے تو ہر ایک کلومیٹر پر جتنا آپ ٹائم لگا ہوگے اگر آپ نے پہلے کلومیٹر کے اندر فارس کلومیٹر کے اندر آپ نے بیس منٹ لگائے تو اس سے اگلے کلومیٹر کے اندر بھی جتنا آپ نے دیسٹنس پہلے کور گیا اتنے ہی آپ نے بعد میں کرنا ہے اور اتنے ہی ٹائم لگا ہوگے تو مطلب آپ کیا ہے کہ یونیفارم سپیٹ سے موف کر رہے ہو یہاں پر دیفنیشن کے اندر بھی یہی بات کہہ رہا ہے کہ یہ باڈی یہ دیکھیں یہ باڈی ہے یونیفارم سپیٹ ایک باڈی اس وقت اپنی سپیٹ یونیفارم رکھتا ہے if it cover equal distance in equal interval of time وہ یہاں پر کہہ رہا ہے کہ جو اس کے ٹائم انٹرول ہوں گے اگر ان ٹائم ان کے اندر وہ ایکوال ٹائم لگائے گا اور ایکوال ڈسٹنس کور کرے گا تب وہ کیا ہوگا اس کی سپیڈ جو ہوگی وہ ہمارے پاس کیا ہوگی کہ جنیفارم سپیڈ ہوگی اور یہی بھی بتاتا ہے کہ وہ جو وقفے رکھے گا وہ جو انٹرول رکھے گا وہ شارٹ بھی ہو سکتے ہیں اور لانگ بھی ہو سکتے ہیں یہ نہیں ہے کہ اگر آپ بیس کلومیٹر آپ نے دوڑنا ہے تو آپ ایک ایک کلومیٹر بھی رکھ سکتے ہیں دو دو کلومیٹر کا حساب بھی رکھ سکتے ہیں یا آپ کیا کر سکتے ہیں کہ پانچ پانچ کلومیٹر کا بھی وقفہ رکھنا ہے لیکن رکھنا برابر ہے اور ٹائم بھی اس پر برابر لگے تب جا کر وہ سپیڈ جو گی آپ کی یونیفارم سپیڈ ہوگی تو نیچے آتے ہیں ویلاستی پر تو ویلاستی پر کیا بتا رہا ہے کہ ویلاستی جو ہے ہمارے پاس یہ ہمیں بہت کچھ بتاتی ہے کہ یہ جو ویلاستی ہے یہ باڈی کی جو یہ ویلاستی ویلاستی ہمیں نہ صرف باڈی کی سپیڈ بتاتی ہے بلکہ اس کی یہ بھی بتاتی ہے کہ باڈی کس ڈائریکشن کے اندر موف کر رہا ہے یہاں پر دیکھیں کہ اس کے ساتھ کیا ہے کہ ویلاستی ہمیں نہ صرف باڈی کی سپیڈ بتاتی ہے بلکہ اس کی ڈائریکشن بھی بتاتی ہے کہ یہ کس سمت میں کس ڈائریکشن کے اندر یہ موف کر رہا ہے اور یہ ہمارے پاس کیا ہوتی ہے کہ ویکٹر کونٹی ہوتی ہے جس کا یونیٹ ہمارے پاس جائے کہ میٹر پر سیکنڈ ہوتا ہے اگر آپ اوپر دیکھیں تو اس کے اندر یہاں 2.1 کے اندر آئیں یہاں پر میں دیکھاتا ہوں آپ کو یہ والی جگہ جو ہے s is equal to v t اگر ہم اس جو t ہے یہ time جو اس کے ساتھ v کے ساتھ multiply ہو رہا ہے اگر ہم دوسری سائٹ پر equal کی دوسری سائٹ پر لے جائیں گے تو یہاں پر یہ multiply ہو رہا ہے تو دوسری سائٹ پر divide ہو جائے گا تو یہ کیا بن جائے گا ہمارے پاس v is equal to s over t ہو جائے گا تو یہاں پر کیا ہے کہ اس کے اندر اور اگر آپ یہاں نیچے آ جائیں تو velocity پر یہ بھی آپ کو دکھا سکتا ہوں میں یہاں پر دیکھیں کہ یہاں پر اگر آپ speed کی بات کر رہے ہیں تو اس کے اندر distance کو use کریں گے اگر آپ velocity کی بات کر رہے ہیں تو وہاں پر آپ displacement کی بات کریں گے لیکن دونوں کا unit کیا آئے گا same ہی آئے گا کیونکہ displacement میں بھی اس کا جو unit ہے گا وہ meter ہی ہوگا distance کا unit بھی meter میں ہی آئے گا تو ہم وہاں پر کیا ہے کہ distance کو message ہو کروا رہے ہیں اور displacement کو ہم ڈی سے شو کروا رہے ہیں یہاں پر دیکھیں the rate of displacement of body is called velocity یہاں پر دیکھیں جتنا بھی displacement وہ cover کرے گا اس time interval کے اندر تو اس کا ہم کیا کہتے ہیں کس کو velocity کا نام دیتے ہیں یہاں یہ بھی کہہ سکتے ہیں the rate of change of displacement with respect to time is called velocity تو velocity کو ہم کس سے شو کرتے ہیں we سے شو کرتے ہیں یہاں دیکھیں اس کے اندر اور یہ displacement جو ہے ہمارے پاس اس کو ہم کس سے شو کر رہے ہیں ڈی سے شو کر رہے ہیں اور time taken جو ہے اس کے اندر ہم ڈی شو استعمال کر رہے ہیں تو ڈی اگر آپ یہاں پر دیکھیں یہ ڈی در کیا ہو رہا ہے divide ہو رہا ہے تو دوسری سائٹ پر کیا ہو جائے گا multiply ہو جائے گا تو یہاں ڈی is equal to ڈی ہو جائے گا کیونکہ ہم پہلے speed کے اندر بھی ہم نے اسی طرح کیا تھا اب یہاں پر distance is equal to کس کے ہو جائے گا v یعنی کہ velocity multiply by time تو ڈی ہمارے پاس displacement کو شو کر رہا ہے اور v velocity کو شو کر رہا ہے اور ڈی جو ہے ہمارے پاس وہ کس چیز کو time کو شو کر رہا ہے اور یہاں پر ڈی کا جو unit ہوتا ہے وہ m ہوتا ہے یعنی کہ meter اور time کا unit second ہوتا ہے تو یہ meter per second ہو جائے گا یعنی کہ جب یہاں پر s ہوتا ہے اس کے اوپر one ہوتا ہے اس کی power لہذا plus کی جو one ہوگا وہ ہم نہیں لکھتے تو اس کو جب اوپر لے جائیں گے تو وہ negative ہو جائے گا تو اس لئے ہم کیا کرتے ہیں یہاں پر دیکھیں اس جگہ پر تو meter per second آگیا ہے جہاں پر اب اس کے بعد آتے ہیں تو نیچے آئیں گے uniform velocity کیا چیز ہوتی ہے یہاں بھی اسی طریقے سے اگر آپ کیا ہے کہ یہ جو velocity تبدیل ہو رہی ہوگی اگر وہ بھی اس کے مساوی وقفوں میں تبدیل ہو رہی ہوگی مطلب کوئی بھی چیز کی جو velocity ہوگی اگر دو منٹ کے اندر جتنی بھی velocity ہوگی اگلے دو منٹ کے اندر اتنی velocity ہوگی تو وہ velocity کون سے ہوگی ہمارے پاس uniform velocity اور اس میں دیکھیں یعنی کہ uniform velocity کے اندر 2.2 equation کے اندر دیکھیں یہاں پر یہ جو ہمارے پاس V ہوگی یہ ہمارے پاس کیا ہوگی average velocity ہوگی اور یہ کیا ہوگی کہ time interval کے دوران change بھی ہو سکتی ہے تو بہت سارے cases میں یہ body جو ہوگی کیا ہے کہ اس کی جو direction ہوگی یا speed ہوگی وہ تبدیل نہیں ہوتی بہت سارے cases میں تو اس دوران جب تبدیل نہیں ہوتی تو ہم کیا کہتے ہیں کہ uniform velocity کو ہم نام دیں یعنی کہ وقت کے کسی بھی یعنی وقت کے کسی بھی interval کے اندر velocity کی مقدار اور اس کی جو direction ہوگی وہ سیم رہے گی تبدیل نہیں ہوگی اس کی definition جو ہے وہ بھی ہمیں یہی بتا رہی ہے کہ body has uniform velocity if it cover equal displacement in equal interval of time however short the interval may be یہاں پر کیا ہے کہ ایک body جو ہے اس وقت uniform velocity میں ہوگا اس کی جو velocity ہوگی وہ uniform اس وقت ہوگی اگر وہ جو equal displacement cover کرے جو وہ displacement cover کرے گا اس کے interval اور اس کے time کے interval ہوں گے دونوں برابر ہوں یہاں پر if it cover equal displacement in equal interval of time تو یہاں بھی وہی کہہ رہا ہے کہ اگر جتنا وہ displacement cover کرے گا ایک لمحے کے اندر یا ایک وقفے کے اندر تو اس کا time بھی اتنا ہی لگے جو اقلے کے اندر لگ رہا ہو for example کہ اگر آپ نے آپ کی velocity ایک کلومیٹر آپ نے جانا ہے تو دو کلومیٹر جانا ہے تو جو پہلے کلومیٹر کے اندر آپ کی velocity تھی جتنا ملادتی میں جا رہا ہے